مارکٹ کے مہارتی سیگمنٹ میں آج کے مہمان ہے دنشو ایرانی جو ہیلیاس کیاپلل کی ایم سی انڈیا ایم سی کو چلاتے ہیں بازار سے کوئی شکایت تو ہوگی نہیں ابھی آپ کی بھی کیونکہ بازار نے جتنی جتنے ہارڈ اٹیک دیا تھا وہ جون ایلیکشن ریزلڈ کے بعد اس کے بعد مور دن میک اپ کر کے اچھے گینز کر دیا سب کے لیے بڈیس تیجی میں تھوڑا ٹرم کر رہے ہیں آپ یا ہولڈ کر رہے ہیں پوزیشنز آجے جی پہلے تو دھنی واد آپ کا شو پر آوان ترت کرنے کے لیے اور آپ کو آپ کی ٹیم اور ویورس کو ویری ویڈ مورنگ تو آجے جی ایک چلی برابر بولا ایک تو جو جھٹکا بڑا تھا جوت جا گا وہ تو کافی اچھی طرح ریکھاور ہو گیا آجے جو بجار میں دیکھا exactly nasıl چلی بجار میں دیکھا تھا جو کی کی بھی دیکھا Family Fund !!! پولیسیاں کنٹینیو رہیں گی بہرحال ایک کوئیلیشن کا الگ ہی طریقہ ہوتا ہے مینج کرنے کا اس لئے ہمیں اس سمیں آج کی طریقہ ایک بار ریکاوری آگی تو ہمیں یہی لگا جیسے آپ نے پوچھا کرنے تھے کیا کرنے تھے تو ہم نے سوچا کہ شاید ایک حد تک جہاں پہ ہمارے جو پپلی سیٹر بیٹس تھے وہ کافی حد تک چل گئے ہیں تو اس لئے ہم نے ہاں پہ تھوڑا چل گئے ہیں کیونکہ ہمیں لگا ہے کہ ہمیں تھوڑا بجٹ بھی دیکھھے تھے کیا آت ہے بجٹ بجٹ بھی اور دن بھی تک ایک فریش کال آن دس پرٹیکللہ سیکٹر اور جو وہاں سے ہم نے ترم کیا ہے وہ ہم کبھی چیلی ہم کبھی کچھ رکھتے نہیں کیونکہ ہمیں ہمیں پورا کونفیدنس بجارنے کی بجارنے ہمارا سٹیڈی رہے گا اور پبیلی ایک بار انٹرسیٹ کارٹ سانگی تو چلتا رہیا تو اس لیے ہم نے وہاں پہ جو یہاں سے بیٹ نکالا ہے وہ فنانچل میں تھوڑا شفٹ کیا ہے اور وہاں پہ ہم اوہر بیٹ ہوگی ہیں میسے بجٹ میں یہ ویو نکل کے آ رہا ہے جو ابھی پری بجٹ کنسلٹیشنز ہونا شروع ہو گئے مارکٹ کے لوگوں کے ساتھ ایکانومیس کے ساتھ تو جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے کہ ایکانومیس نے فیڈبیک دیا ہے کہ ان کیس آپ فسکل ڈیپسٹ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپسٹ اور گھٹتا ہے اور ایک طرف تو رورل پہ فوکس اور سٹل کیپیکس اور انویسمنٹ ٹائپ کا بجٹ اگر آتا ہے تو بزار کو پسند آئے گا کیا آپ کے ساتھ سے کیونکہ یہ باتیں ایکانومیس نے فنانس منسٹر جی کو اپنے کافی فیڈبیک اور باتچیت ہوئی ہے اجی جی ایکچلی آپ دیکھیں تو رورل میں سٹریس تو بہت ہے مدھا ڈیماند سائٹ پہ اور ای ٹھنک وہی ایک ریزن تھا جہاں پہ جو مین سٹیٹس تھے جہاں پہ ان کو بڑیا سیٹے نہیں ملی یا تو سیٹے کم ہوئی وہ رورل ڈریون ہی تھے تو ایک اویس کی رورل میں کافی تنہا ہوئے اس ان ڈیمانڈ کا تو ہمیں تو یہی لگ رہا تھا کہ تھوڑا پوپلیس بجٹ رہے گا پر ایک پوزیٹیو یہ ہے کہ جو ربیا نے جو ایکسٹر ڈیویڈن دے دیا تھا وہ اور لیڈی گورنمنٹ پر پڑھا ہوئا ہے تو سپینڈ ڈیویڈ مارکٹ اس لئے زیادہ ہوگا نہیں اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوئا ہے ریسلی جو ایمیس پیز اناؤنس ہوئے تھے ڈیفرنٹ 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 وہ کافی ان لائن تھے مطلب ایسا نہیں تھا کہ جیادہ ایمیس پیز اناؤنس کر دی ہے گوروڈ جو دی وہ چھے سا ٹکی گروھ تھی کہیں گے پاہ ٹکی گروھ تھی تو تو گورنمنٹ اتنا پلیگ گلہ گیلری نہیں کر رہا آج کی تاریخ میں اور تھوڑا اپنے آپ کو hold back کر کے اور دوسرا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بجٹ کافی فوکس رہے گا کیونکہ گورنمنٹ کو بھی چاہے کہ انڈیا ایک سورسنگ بیس بن جائے ورلڈ کے لئے تو وہ ایسی بیل بیل پوزیٹیو کیونکہ ایمپلویمنٹ آپ کو ہمارے 65 کروڑ جوان لوگ ہمارے اندوستان میں پچھے سال کم والے ان سب کو نوکری چاہیے ہیں تو اس لئے یہ سب پیارل سرمیس میں نہیں ہوتا تو وہ ہی پہ فوکس رہے گا اور ہمیں جانکاری ملی کی پورے میٹی میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے اور جو باڈی لینگویج سے واپس آئے تو اگر اس ماملے کوئی چھوہ بھی نہیں جاتا تو کیا بزار کو کچھ ریلیف ہوگا جی بلکل ای ایک یہی جو ہے وہ تھوڑا دھوڑا دھوڑا ہی مارگیٹ کے لئے اگر آپ capital gains تنکر کرے کیونکہ آج کی طرح میں تنکر کرے تو جو capital کا اتریکشن ہے یا جو ہی میوچول فرن بھی چالو ہو 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 بڑھنا تو وہ سب میں بہتر بڑا امپاکت ہو سکتا ہے تو اس لئے ای تنک وہ بہتر سنسز پریویل آج کی طرح میں دیو نوٹ بلوکی آم ہم ای ایک ایک جو گلوبل FNO مارکت تو آپ سوچ سکتے کہ اتنا زیادہ ہمارے وہ ہو 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 پر تو اس کو کنسرم کو اٹھانے لئے پوزیٹیو انسینٹیو بھی ہو سکتا ہے وہاں پر رہا بھی نیگیٹیو جھٹکا تو ای تنک وہ تھوڑا سوچ نا پڑے گا گورنمنٹ کو ایک FNO مارکت ایک لیکن مارکت کے لئے تو مارکت بھی کافی اہدنی ہوتا ہے لیکن اگر اس طرح کچھ آتا ہے کیونکہ یہ بھی اتنی بات فیکٹ ہے کہ بہت لوگوں کی ہاتھ جل رہے ہیں لوگ بینا جانکاری کے FNO کرنا شروع کر دے رہے ہیں تو ان کا بھی دھیان رکھنا رگلیٹرز کا کام ہے اگر اس طرح کچھ قدم آتے ہیں کچھ تو شروع بھی ہو گئے تو بازار اس کو اپنے آپ میں ایک اچھیک سے ایجسٹ کر لے گا یا ایک بار کے لئے تھوڑا پریشان ہو سکتا بازار جی ایسے میں کہا جی جی تھوڑا ایک پوزیٹیو انسینٹیو تو بیسیکلی ان کو جو ایج کی داری میں ان کو مارکت میں رہنا ان کو چیئے کی مارکت ملے لیکن ای دون تنک وہ انسینٹیو دینے کے لئے اگر آپ پوزی کریں تو میرے ذہن میں بہت سمپل چیز بڑھا دی کیونکہ آپ پر اپر capital gains آپ دو away لگ جو یہ جو ہمارے ابھی سکتہ جو کرنے ہمارے ایفنو مارکت پہ وہ they can become very good investors آگے چل اس لئے میں پوزیٹیو انسینٹیو ہی بات کر رہا تھا یہ بات صحیح ہے کہ آپ ان کے جگہ پہ ایسا پوزیٹیو انسینٹیو دیجئے کہ ادھر سے ادھر آ جائیں اور دنشیو آگے بڑھتے ہیں ابھی اور پورا ریسٹ ہو گئی یہ میٹرز وولیٹیلیٹی لیکن اب بزار فوکس کر رہا ہے ہنڈرڈ دے اجنڈا تو ایک ہی کر کے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہنڈرڈ دے اجنڈا اپنے راجنہ سنگ جی نے پچاس ہزار کروڑ کا پر یر ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ رکھتے ہوئے بتایا اور ایک بار ڈیفنس سٹوکس واپس سے ایکٹیو ہو گئے لیکن آپ جانکاری ہمیں مل رہی ہے کہ اپنے ڈیفنس پورٹفولیوز میں مجھے ایک طرف تو سٹرکچرل سٹوری ہے اور دوسرے بھاؤ ہیں وہ بھاؤ سٹرکچرل سٹوری ایکویشن تھوڑا ابھی ٹویسٹ ہو گیا ہے ویلیو بہت زیادہ ہو گیا اور گروہ اتنا جیدہ نہیں لگ رہا ہے لیکن جو ویلیو جسا ہم سے پڑا ہے اس کے سامنے گروہ پڑا پیل آؤ ہو رہا ہے تو اس لئے لگا کہ یہاں پہ تھوڑا ویلیویشن کافی ہم تک سٹرچ ہو چکے ہیں جیسے اپنے بھولا جیسی ویلیویشن جی نے جیسے آنانونسمنٹ کیا اس کے بعد کافی یہ سٹرچ چل گئے تھے تو ہمیں لگ رہا تھا ایسی پہلے ہم تھوڑے بہتے ڈرے ہوئے تھے کہ یہ سسٹین کرے گی اور چلنے کے بات تو بھی کلیر کہ تھوڑا ہلکا ہو جاؤ پھر بات میں دیکھ لیں گے کیونکہ بارکیٹ ہمیشہ کہی نہ کوئی ایجسمنٹ کری دیتا ہے آپ کو سو اس لئے ہمیں وہ لگا کہ تھوڑا ٹرم کر دیجئے ہم نے سیدھا زیرو کر دی ہے تھوڑے ٹرم کی دوسری جو بات یہ کہ شیوراج سنگھ جب سے اگری منسٹر بنے ہیں تو بازار کی امیدیں کافی بڑھ گئی ہیں کہ آپ کچھ اگری ریلیٹل پلیز ہیں کیا آپ سٹڈی کر رہے ہیں اس ایریا کو جی بلکل نہیں بکر ہمیں 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 اگری ریلیٹل تو ہی ہوتے جیسے شیور سٹوف ہو گیا ہمیں بلکل وہ جگہ وہ ایریا پسند یہ کافی حد تک وہ ایک ریگولیٹر ایریا ہے اس لئے ہمیں ایک کلمب سے آپ کو کچھ نہ پر چینج ہو سکتا ہے مہا پر just one sign ریگولیٹر اس لئے ہم اتنا دھیان نہیں دے رہے اس لئے ہم نہیں کبھی دیں گے آگے چل کے ہماری فیلوسوپی is very clear اس لئے موسیقی